دوستان محترم قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے بڑی قرآن مجید میں سورت سورت البقرہ ہے اور سورہ بقرہ کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے چند نصیحتیں جو ہمارے لئے اس میں موجود ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بنی اسرائیم میں ایک شخص نہائی پرہیزگار اور منتقی تھے ان کی پوری جائداد میں صرف ایک گائے کی بچیاں ان کے پاس موجود تھی جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت ان کا بچہ چوتا یعنی نابالیگی کی عمر میں تھا تو انہوں نے اپنی اس بچیاں کو لے جا کر جنگل میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ یہ بچیاں میں تیری امانت میں دیتا ہوں جب میرا بچہ بالی اور جوان ہو جائے تو یہ امانت میرے بیٹے کو مل جائے یہ کہہ کر کے انہوں نے وہ بچیاں جنگل میں چھوڑ دی اور اس کے بعد اس مزرگ کا انتقال ہو گیا ادھر ان کا جو بیٹا تھا وہ جیسے جیسے جوان ہوا تو ادھر وہ بہت نیک اور پریزگار نکلا عام طور پر ماباپ کی نیکی کا اثر اولاد میں آہی جاتا ہے ماباپ نیک ہوتے ہیں تو عام طور پر کچھ نہ کچھ اثر ماباپ کی نیکی کا ان کی نیک زندگی کا اولاد کی زندگی میں اترتا ہے ادھر جب وہ لڑکا جوان ہوا تو وہ اتنا پریزگار اور نیک تھا کہ اس نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی رات کا جتنا بھی وقت تھا اس کے تین حصے کر دی ایک حصے میں وہ ماں کی خدمت کرتا دوسرے حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتا اور تیسرے حصے میں وہ آرام کرتا یوں اس نے رات کے وقت کو تین خانوں میں تقسیم کر دیا دن کو وہ لکڑیاں کاٹ میں جنگل جاتا اور لکڑیاں لاکر بازار میں بیچتا اور اس سے جو کچھ بھی آمدنی ہوتی پھر اس آمدنی کے لیے وہ تین حصے کرتا ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا ایک حصہ وہ اپنے خرج کے لیے رکھتا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا اس کی رات بھی یوں گزرتی اور اس کا دن بھی یوں گزرتا یوں تقوی پرہیزگاری میں اس کے رات دن گزرتے رہیں اسی درمیان اس کی ماں نے کہا کہ فلا جنگل میں تمہارے باپ نے ایک بچیاں اللہ کی امانت میں دی ہیں تم وہاں جا کر یہ کہو کہ اے عبراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدا میرے رب کی دی ہوئی امانت مجھے عطا فرماؤ تو وہ بچیاں جب تیرے پاس آئے گی تو وہ پیلے رنگ کی ہوگی اور اس کے چمرے سے سورج کی شواؤں کی طرح کرنے نکلتی ہوں گی تو اس کو لے کر گھر واپس آجا نوجوان لڑکا گیا ماں کے حکم کے مطابق لے کر آیا ماں نے اسے صبح بازار بیجتے ہوئے کہا کہ اس بچیاں کو اب بازار میں بیجنے کے لیے لے جاؤ اور تین درہم میں اس کو بیج دینا مگر سوبہ فائنل کرنے سے پہلے میری اجازت لے لینا بازار گیا ایک بندہ خریدنے کے لیے آیا تو تین درہم میں سودہ تیہ ہوا مگر اس نوجوان نے کہا میں اپنی ماں کی پہلے اجازت لوں گا تو خریدار نے کہا نہیں تم اجازت نہ لو میں تمہیں تین کی جگہ چھ درہم دینے کے لیے تیار ہوں تو اس نوجوان چونکہ ماں کا فرما بردار تھا پر ماں کی فرما برداری میں نقصان نہیں ہوتا ہماری ظاہری آنکھیں اور ہمارا ناقص علم یہ کچھ بھی کہیں ہمارا ناقص تجربہ کچھ بھی کہیں شریعت کے دائرے میں ماں کے حکموں پر عمل کرنا اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس جوان کو بظاہر تو تین کی جگہ چھے مل رہے تھے مگر اس نے کہا کہ ماں کی اجازت کے بغیر میں اسے نہیں بیچوں گا تو وہ چلا گیا دوسرے دن ماں نے کہا کہ اب اگر کوئی چھے میں مانگے تو دے دینا مگر پھر بھی میری اجازت لینے کے لیے آ جانا دوسرے دن پھر وہی شخص بازار میں آئے کتنے میں بیچیں گے کہا چھے درم میں بیچوں گا کہا تو سودا تیہ کر لیتے ہیں کہا میں ماں سے پوچھنے جاتا ہوں کہا ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں چھے کی جگہ بارہ دینے کے لیے تیار ہوں کہا تم بارہ بھی دوگے تو میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا پھر وہ چلا گیا اور وہ بچیاں کو لے کر گھر آئے یہاں تک کہ تین چار دن تک یہ عمل جاری گا تو ماں نے بچے سے کہا کہ آج جب وہ آئے تو اسے اتنا پوچھ لینا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اسے بیچا جائے یا اسے نہ بیچا جائے یہ کوئی انسان نہیں لگتا یہ رب کا بھیجا ہوا فرشنہ لگتا ہے تو اسے جب اب آئے تو پوچھ ہی لینا کہ اللہ کا حکم کیا ہے نوجوان گیا پھر وہ شخص آیا تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی اس کو نہ بیچیں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گائے کو دھونڈتے ہوئے آئیں گے خریدنے کے لیے تو پوری دنیا میں اس وقت جیسی گائے وہ دھونڈ رہی ہوں گے ویسی صرف تمہارے پاس ہیں اس وقت تم اس کی قیمت پورا چمڑا بھر کر کے سونا طلب کرنا اور وہ اس کو دیے بغیر رہ نہ سکیں گی اب وہ مطمئن ہو کر گھر چلے گئے بچیا کو بان دیا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو چچازاد بھائیوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اس لیے کہ اس کے پاس مال دولت زیادہ ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کو مار دیں گے تو اس کی جائدات کے ہم وارث ہو جائیں گے تو اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے ایک ویرانے میں پھینک دیا صبح لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے قلیم علیہ السلام آپ اس کا پتہ بتائیں کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے تو لوگوں نے جب کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایک گائے زبا کرو اور اس کی زبان یا دن کا گوشت اس مردہ شخص کو مارو وہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تو اب ادھر ان بنی اسرائیلیوں نے سوالات پہ سوالات شروع کر دی بنی اسرائیلیوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ قلیم اللہ نے گائے زبا کرنے کا تو حکم دیا لیکن یہ بتاؤ کہ وہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو اس کی عمر کیسی ہو وہ کیسی لگتی ہو کیسی نظر آتی ہو سارا کچھ پوچھا اور اللہ نے سارا کچھ جواب دیا اب پوچھنے پر اور جواب دینے پر جو گائے متعین ہو گئی تھی فکس ہو گئی تھی وہی ایک ہی تھی انہوں نے کہا کہ موسیٰ گائے تو بہت ساری ہیں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہمیں ایسی گائے مل جائے گی اللہ نے چاہا تو اب یہ دونتے دونتے ہنکلے تو اسی نوجوان کی وہ بچیا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ساری اللہ کی بتائی ہوئی علامتیں اسی میں موجود ہیں کہا بیچو گے کہا ہاں ہم بیچیں گے کہا کیا دام لوگی کہا اس کی قیمت ہے کہ اس کو زبا کرنے کے بعد اس کا جو چمڑا نکلے گا اس پورے چمڑے میں تمہیں سونا بھر کے دینا ہے یہ اس کی قیمت ہے اب چاروں ناچار انہوں نے وہ گائے خریدی زبا کیا اور اس کا گوشت اس مرے ہوئے شخص کو مارا تو اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ مجھے میرے چچازاد بائیوں نے مال کے لالس میں قتل کیا ہے یہ پورا قصہ قرآن مجید میں سورة البقرآن میں موجود ہے اب اس میں ہمارے لئے کیا نصیحتی اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے توجہ سے سنیے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کی تمنا لگا کر بیٹھا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لئے بہت کچھ چھوڑ کے جاؤں جتنے بیٹے ہو اتنے مکان ہو اتنی گاریاں ہو اتنی دکانیں ہو اتنے کھیت ہو اور سب کا الگ الگ بیجنس ہو یہ ساوہ کچھ میں چھوڑ کے جاؤں اگر وہ یہ امید رکھتا ہے اور اس کے لئے حلال طریقے پر کوشش کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس لئے کہ اولاد کے حلق میں آپ حلال لکمہ ڈالتے ہیں تو اس پر بھی اللہ سبقے کا جرو سواب عطا فرماتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک درہم جو تم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہو ایک درہم جو تم غلام آزاد کرنے میں خرج کرتے ہو ایک غلام جو تم سبقے میں دیتے ہو اور ایک درہم جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرج کرتے ہو سرکار فرماتے ہیں ان چاروں درہموں میں سب سے زیادہ نیکی اس درہم کے خرج پر ملے گی جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرج کرتے ہو تو اگر حلال طریقے پر اولاد کے لئے جمع کیا ہے تو یہ منع نہیں ہے لیکن آج کے جو حالات ہیں جائز ناجائز حلال حرام صحیح غلق جس طریقے سے بھی وہ بس جمع ہونا چاہیے لیکن ہم نے اور آپ نے تجربات کی عوشن میں دنیا میں دیکھا ہے کہ ایسا لوٹ گسوٹ کا جمع کیا ہوا باپ کے مرتے بھی اولاد نے تباہ کر دیا اور اس تباہ ہونے والے مال کے ساتھ نسل بھی تباہ ہو گئی یہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن جس نے حلال طریقے پر جمع کیا اگرچہ وہ تھوڑا ہی تھا اللہ نے اس میں کیسی برکت رکھ دی کہ اس مزرگ شخص نے مرنے سے پہلے جائداد میں صرف ایک گائے کی بچیا چھوڑی تھی یہی تو اس کی پوری جائداد تھی مگر اللہ نے اس میں کتنی برکت رکھ دی کہ اللہ رب العزت نے اس گائے کے پورے گوشت کو سونے کے برابر قیمتی بنا دیا کہ اس کے چمرے میں جتنا گوشت تھا اب وہ چمرے میں سونا بھر کر کے دے رہی ہیں تو جو حلال کی کمائی تھوڑی بھی ہوتی ہیں اللہ اس باپ کی تھوڑی کمائی میں بھی اولاد کے لیے برکتیں عطا فرما دیتا ہے تو ایک نصیحت تو ہمارے لیے یہ ہیں اور دوسری نصیحت اسی کے ساتھ قرآن میں جو موجود ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جو ہمارے اہل سنت و جماعت کی مزیدوں میں ہر جماعت و سورہ قہب پڑی جاتی ہے اور اس میں یہ کیا ہے اس کے پیچھے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ جمہ السلام دونوں ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ کریم آئے یہ دیوار سیدھی کر دیں حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے کہا اس بستی والوں نے تو ہمیں کوئی خاطرداری ہماری کوئی میمان نوازی بھی نہیں کی ہم ان کی دیوار سیدھی کیوں کہیں کہا یہ دو یتین بچوں کی دیوار ہیں یتین تو دنیا میں بہت سارے ہیں کیا سب کی دیواریں ہم ٹھیک کریں گے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان دو یتین بچوں کا خزانہ ہے اور ان کی دیوار ہمیں سیدھی کر کے ان کا خزانہ اس لیے محفوظ کرنا ہے کہ وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا کہ ان کا باپ نیک اور پریزگار تھا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ یہ جس باپ کی قرآن میں بات کی انہیں کہ باپ نیک تھا اس لیے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار سیدھی کرنی ہے وہ باپ پہلی نسل والا نہیں ساتوی پشت کا تھا یعنی باپ کے اوپر دادا دادا کا پھر باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ وہ ساتوی پشت میں نیک شخص تھا تو اللہ نے اس ساتوی پشت والے کی نیکی کا اثر اولاد کو یہ دیا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی دیوار بنا رہے ہیں تو میں کیا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دل جو مضمئن نہیں ہوتی اور ہماری آنکھیں نہیں بڑھتی ہیں تو ہم مسلمان ہیں ہم قرآن پڑھنے والے ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھا رسطہ قرآن دکھاتا ہے تو اس قرآن نے ہمیں یہ رسطہ بتایا ہے کہ اگر حلال کی کمائی کی تھوڑی چیز بھی باپ چھوڑ کر جائے گا تو بنی اسرائیل کی اس بچیاں کی طرح اللہ اولاد کے لیے اس میں برکتیں عطا کر لے گا اور اگر وہ باپ ساتھوی اشتقابی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے گا تو فکر نہ کرو کہ کوئی چوری کر جائے گا اگر نیک شخص کا نیکی کا جمع کیا ہوا ہے تو بلہ نبیوں کے ذریعہ دیوار بنا کر کے بھی ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے تو یہ ہے اس چیز میں ہمارے لیے نصیح ہے اور آگے دوسری چیز کے آئے وہ بنی اسرائیل کا عامل نامی شخص جس کا مال زیادہ تھا دولت زیادہ تھی تو اس کے چچا کے بیٹوں نے اس کو قتل کر دیا اس کا مال ہڑپ لینے کے مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور گائے کو زبا کر کے اس مردے پر مارا تو اس نے کھڑے ہو کے بتا دیا کہ میرے چچا کے بیٹوں نے مجھے قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تاکہ ان دونوں کو بھی اس کے بدلے میں تتل کر دیا جائے مال ملا ان کو مال ونیر ہے یہ ہیں دین چھوڑ کر دنیا طلب کرنے والوں کا انجام اگر اس سے بھی ہم عبرت نہاصل کریں تو ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہم سے زیادہ بے عقل کوئی نہیں اور میں اس پر یہاں ایک حکایت یہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر نکلے تو آپ کے ساتھ ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں بھی آپ کی صحبت میں چلوں گا آپ کے ساتھ رہوں گا خدمت کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میرے ساتھ نہ چل اس نے کہا نئے حضور مجھے اجازت دیں تو آپ نے کہا یہ ٹیفن تھام لے اس میں تین روٹی آئیں کھانے کے لئے کام لگیں ایک جگہ روکے پہلے منزل پہ ایک روٹی کھائیں دوسری منزل پہ روکے دوسری روٹی کھائیں اب تیسری منزل پہ جب رکنے والے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تیسری روٹی نکال کہا حضرت وہ تیسری روٹی تو مجھے پتا نہیں کہ وہ کہاں آئیں حالانکہ اس کو پتا تھا اس نے یہ سوچا کہ یہ بھی اللہ کے نبی کو کھلا دوں گا تو میرے پاس کیا ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت میرے ساتھ موجود ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں آئیں اللہ کے نبی کو ضرور پتا تھا بے کر کے اس کو ساتھ میں چلے سمندر آ گیا راستے میں اس کا ہاتھ پکڑ دیا چلتے ہوئے سمندر کے پانی پہ راستہ تیہ کر لیا پار نکلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے اس رب کی قسم جس نے میرے ہاتھ پر تجھے سمندر کے پانی میں ڈوبنے نہیں دیا بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہیں اس نے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتا جنگل میں چلے ایک ہیرن آیا پکڑا زبا کیا چملہ اتار کر گوشت بھنا کھایا ہڈیوں کو ہاتھ پھیرا تو زندہ ہو کے چلے رہا تھا آپ نے کہا تجھے اس رب کی قسم جس نے میرے ہاتھ پر تجھے یہ موجزہ دکھایا بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہیں کہاں مجھے کوئی نہیں پتا عیسیٰ علیہ السلام ہون آگے چلے آپ اس کا مرض جان گئے کہ اس کے دل میں بیماری لالچ اور ہرس کی بیماری آپ نے ریت کے تین دھیر کی اور ریت کو کہا کہ سونا ہو جائے تو تینوں ڈھیر سونا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک میرا ہے ایک تیرا ہے اور ایک اس کا جس کے پاس تیسری روٹی موجود ہے تو اب روٹی باہر آگئی اس نے کہا حضرت وہ روٹی تو میرے ہی پاس ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تیرے پاس ہے تو یہ سونا تینوں حصوں کا اپنے پاس رکھ مگر اب تُو میرے ساتھ نہیں رہے گا اسے کوئی ٹینشن اور فکر نہیں تھی کہ میں ایک نبی کی صحبت اور خدمت سے محروم ہو گیا اسے اس کی کوئی فکر نہیں تھی وہ تو خوش تھا کہ چلو کوئی بات نہیں مجھے اتنا زیادہ سونا مل گیا جو ایک روٹی کے لیے نبی کو سچ نہ بتاتا ہو اسے اتنا زیادہ سونا مل گیا تو اب وہ تو خوشی خوشنا کہ چلو کوئی بات نہیں نبی چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں مجھے دنیا تو مل گیا اب اس پر سوچو کہ کیا ہمارے اندر یہ سوچ آگئی ہے کہ دین چھوٹے تو چھوٹ جائے مگر دنیا تو ہمارے پاس ہمارے پاس مال تو ہے ہمارے پاس رشتے تو ہیں بدعقیوں سے واقعیوں سے کسی سے بھی چاہے دین جو کہتا رہے دین چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے اس نے بھی یہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت چھوٹ گئی کوئی بات نہیں میرے پاس سونا تو آگیا عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے آگئے اب یہ ابھی خوش ہو رہا تھا اتنے میں دو بندے اس کو سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے اس نے ان کو دیکھا تو سمجھ جائے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے اس نے پہلے حال ہوا کہا دیکھو پہلے ہی سے تین حصے بنے ہوئے ایک ایک تم لے لو ایک میں لے لیتا ہوں اگر مجھے کچھ مار نہ مان تو وہ آنے والوں کو بھی بیٹھا بیٹھا ہے ہمیں برات وہ بھی خوش ہو رہے چلو کوئی بات نہیں بانٹ لیتے تو تینوں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا پھر تیہ کیا کہ چلو اپنا تو ہی کون لے جانے والا ہے بھوک لگی پہلے کھانا تو کھا لیں تو وہ جو دو آئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ ہم دو ہیں سنبھالتے ہیں تو جا کریب کی بستی میں کھانا لے گیا کریب کی بستی میں گیا تو جاتے جاتے اس نے پلان بنایا چونکہ دنیا تو تینوں کے ذہن میں تھی دین نہیں تھا دین چھوڑ کر جو دنیا کے پیچھے چلتے ان کا انجام سمجھیں اور نصیحت بکڑے وہ جاتے جاتے یہ پلان بناتا گیا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ سونا تو پورا میرا تھا زبردستین لوگوں نے قلزہ کر لیا تو اس نے پلان بنایا اور کھانے میں زیر ملا دی اور ادھر جب وہ گیا تو ان دونوں نے پلان بنایا کہ وہ جیسے ہی آئے اس پر ٹوٹ کر اس کو مار دیں اور اس کے حصے کا جو سونا ہے وہ بھی آدھا آدھا تقسیل کر لیا دونوں طرف پلان بن گئے کھانے میں زیر ملا ہے لے کے چلا کھانا رکھا تھا دونوں بھوک پڑے اس کو ختم کر دیا اس کو قتل کر دیا پھر دونوں نے کہا چلو اتنی جلدی بھی کیا ہے اب بھوک تو پہلے ہی لگی تھی کھانا کھا لیتے ہیں کھو گر جاتے ہیں دونوں نے کھانا کھایا تو دونوں بھی وہیں لیٹے گئے اب تینوں لاشے پڑی ہوئی گئے وہ سونا وہیں پڑے نظر آ رہا ہے یہ دنیا ہے اور یہ جو تین لاشے پڑی ہوئی ہیں یہ اس دنیا کے لالچک کتے ہیں جو دین چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے چلیں نہ دین ملا انہیں نہ دنیا ملی ہیں یہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو دین چھوڑ کر دنیا بساتے جب صرف دو چادریں سوپر انہیں پہنا دی جائے گی اس وقت انہیں یہ ہوگا کہ ہمارے حال سے تو دین بھی چھوڑ گیا اور ہمارے حال سے تو دنیا بھی چھوڑ گیا اس وقت ہر شخص کہے گا کیا جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے اللہ رب جیرونی لعلی اعمد صالحاں فیما ترکت اس وقت بتا کہے گا اے میرے رب مجھے ایک مرتبہ واپس دیتی کیا کرے گا اعمد صالحاں میں بہت لیکیاں کروں گا لَأَصَدَّقَنَّا وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ میں خوبصدقہ خیرات کروں گا اور میں بہت لیک بن جاؤں گا مجھے ایک مرتبہ واپس بیٹھ دی اللہ رب العزت فرمائے گا کل اللہ حرمی زیر اب تمہیں مولد نہیں ملی تو سمجھ آ رہی ہے یہ چیزیں یہی واقعہ یہ گائے والے واقعے میں یہ نصیحت موجود ہے کہ اس چچا ذات بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا مال کے لالچ مگر دیل بھی چلا گیا اور مال بھی نہ مل سکا یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے اس شخص کے ساتھ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی صحبت سے بھی محروم ہو گیا اور دنیا بھی نہ مل سکی دیل چھوڑ کر جو دنیا طلب کرنے کے لئے نکلتے ہیں ساتھیوں ان کا انجام یہی ہوتا ہے ہمارے آپ کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے کلام کے فیصلے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لِعُولِ الْعَلْبَعَ کہ ہا نے جتنے قصے قرآن میں ذکر کیے ہیں اس میں اقل مندوں کے لئے عبرت اور نصیحت ہے تو یہ ہے عبرت اور نصیحت اس میں پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ خود نیک بن جاؤ وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے بچیا جنگل میں چھوڑی تھی وہ نیک تھا تو خود نیک بن جاؤ اللہ تمہاری اولاد میں بھی تمہاری نیکی کا اثر پیدا فرما لے گا پہلی نصیحت دوسری نصیحت یہ کہ حلال کی کمائی ایک بچیا کی صورت میں بھی چھوڑو گے تو اللہ اس کو تمہاری اولاد کے حق میں قیمتی اور بابرکت بنا دے گا اور تیسری نصیحت یہ کہ جنگل میں چھوڑی ہوئی چیز بھی حلال کی اللہ کی امانت میں تھی تو گم نہ ہوگئے زائے نہیں ہوئی تباہ اور ختم نہ ہوگئے جو حلال کی اللہ کی امانت میں بندہ دے کے جاتا ہے اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے اولاد کو نیک بنانا ہے خود نیک بن جاؤ اولاد میں ضرور اثرات پیدا ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی کماؤ حلال کا ہو کسی پر ظلم نہ کرو کسی کا ناحق نہ دباؤ آپ گاؤں میں بھی دیکھیں اپنا جو گھر ہے اس سے پانچ فٹ آگے تو دیوار ڈالیں گے اور پھر اس کے آگے اوٹلا نکالیں گے آپ کو پتا ہے یہ کتنا سخت ظلم اور جرم ہے حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اتنی زمین اللہ ساتوں زمین کا حصہ نکال کر اس کے گلے میں توک بنا کے ڈال دے تو گلے میں ڈال کے قیامت کے میدان میں گھومتار اپنی زمین اتنا سخت تری نظار لوگوں کی زمینیں ہڑپ لینا لوگوں کے پیسے لے لینا لوگوں پر ظلم کرنا بہنوں کا حق لے لینا ماں باپ کو ان کا حق نہ دینا چھوٹے بھائیوں کو ان کا حق نہ دی لینا تو یہ ساری چیزیں جو جمع کر رہے ہیں ساتھیوں اللہ کو ہر جیس کو جانتا ہے وہ ہر چھوپے ظاہر کو جانتا ہے وہ ہمارے باطن کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں ہرس لالچ کا جمع کیا ہوا کبھی دیر تک نہیں رہی تھا اس لیے اپنی خیر چاہتے ہو اپنی نسلوں کی خیر چاہتے ہو تو تھوڑا ہی سری مگر حلال کا جمع کرو پر اس کے لیے کوشش کرو اللہ رب العزت کی بارنا میں دعا ہے رب عزوی جلال مجھے آپ کو سب کو ان کہیں بھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق اتھار فرمائیں السلام علیکم تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں بیٹھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک جمعہ چھوڑ کر ایک جمعہ میں مغرب میں ضرور حاضر ہی مجھے جیسے ہی فرصت ملے گی اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے دل آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہمیں فکر ہیں عوام اہل سنت کہ مجھے کسی نے یہاں نہیں بلایا میں خود آیا پر میں نے خود ان کو فون کر کے کہا کہ میں آؤں گا مجھے خود اپنے علاقے کی فکر ہیں اہل سنت کا جماعت میں آؤں گا مگر میری آپ سے درخواست ہے جس طرح آج آپ بیٹھیں آپ آئندہ جمعہ بھی جب ہوں تو بیٹھیں پر یہ جب بھی آپ کو جمعہ میں مولانا صاحب اعلان کریں تو آپ اس پورا دن لوگوں کو دعوت ہی دیں کہ بھائی چلو آج مغرب میں آنا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ یہ جو باہر بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر بھی اندر کی طرح پھول ہو جانا چاہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے چراغ سے چراغ جلائیں گے آپ کے چراغ میں تو کوئی روشین کمی نہیں ہوگی مگر جس کا آپ جلا دے گے وہاں اندھیرہ دور ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہیں میں ہمارے ساتھیوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ کوششیں جادی رکھتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام نے بھی فرمایا کہ کچھ نہ کرنا یہی ناکامی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا یہی کامیابی ہے تو اہل سنت و جماعت کی ترقی حفاظت اور بقا کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی